بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس یہ سیکنڈ یئر کا ٹیسٹ نمبر فور ہے جس کا سلوہ بس آج ہم گو تھو کریں گے آہ سلائٹ ایلمنٹ ایلمنٹ سے مراد بیماری ہوتا ہے ڈیزیز اب ڈی کرپٹ ریک ہے کرال بھی کیا ہے اور ریک بھی ہوا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا یہ کیسا ہوگا فیبل کمزور جس میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں ریک کورڈ بھی ہے کرال کورڈ بھی ہے لائٹنمنٹ کا لائٹن ہے لائٹنمنٹ کا مطلب ظاہر ہے روشنی ہے تو روشنی سے مراد کیا ہوگا اویرنس ہے اس کے بعد ہیمپر ہے ہیمپر چونکہ کسی چیز کو روکنا ہوتا ہے تو ابسٹیکٹ ہو گیا ایمپل کا مطلب کسی کو مجبور کرنا ہے مائل کرنا ہے فورس ہو جانا ہے تو فورسٹ پیٹنٹ سے مراد ہوتا ہے جو بلکل صحیح ہو جس طرح سے ہم کہتے ہیں بڑی پیٹنٹ خبر ہے پیٹنٹ نیوز ہے تو اس سے مراد بنے گا آوویس پرسکپشن ظاہر ہے وہ کسی چیز کی تجویز ہوتی ہے یا جس میں میڈیسن دی ہوتی ہے تو یہاں پہ کے بندے گا میڈیسن ڈیویسٹیڈنگ کا مطلب ظاہر ہے ڈیزیز ہی سٹیڈیٹ اور یہ ڈیویسٹیڈنگ سکرس تھا تو یہاں پہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ڈیزیز کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ڈیویسٹیڈنگ سکرس سے مراد کیا ہوگا وہ ڈیزیز ہے سلائٹ سے جس طرح سے نام سے مراد سلائٹ سے مراد تھوڑا سا ہے اور آٹنری ہوگا اس کا آپشن اس کے بعد ویرولنٹ فارم ہے تو ویرولنٹ سے مراد کیا ہوگا کہ کوئی چیز خطرناک سٹیج پہ ہو تو اس کو ہم ویرولنٹ کہتے ہیں ڈینجرس یا سٹرونگ یہاں پہ قریب ترین ہوگا ملگنٹ سے مراد کوئی چیز جو برا اثر چھوڑتی ہو بیماری ہے ظاہر ہے گاؤٹ تو اس سے مراد کیا ہوگا ملگنٹ فارم میں ہے لائکلی ہڈ سے مراد گیٹنگ ڈیزیز کی کیا ہے لائکلی ہڈ ہے یعنی کہ کیا ہے پروبیبلیٹی ہے امکان ہے انڈولیٹلی سے مراد کیا ہوگا ڈیزیز انڈولیٹلی سٹڈی کیا ہے لیزیلی پیٹ کیا ہے اس نے میرے کیا ہوگا پیٹ سے مراد کیا ہوگا سٹھوک کرنا ہے اور کمپلیکشن سے مراد کیا ہوگا کمپلیکسٹی سفٹ سے مراد کیا ہوتا ہے گو تھرہ کرنا کسی چیز میں سے گزارنا جس کو پنجابی میں ہم پھولنا کہتے ہیں اس کے بعد ہے کس طرح سے اس نے اپنے ایکزیمن کی پلس کو تو اس نے کیا کیا اس کی پلس کو فیل کیا اپنے تو یہاں پہ ورب ہمارے پاس فیل پلس ہے تو اب چونکہ اپنی پلس ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ یا جہرم لگائیں گے یا دہ رائٹر لگائیں گے تو دونوں میں سے کوئی ورڈ یوز کر سکتے ہیں سبجیکٹ ہمارا ہو گیا دہ رائٹر فیلٹ ہیز پلس کیا کیا جی بائی پلیسنگ پلیسنگ ہیز فنگر ظاہرہ کس کو رکھا اس نے اپنے فنگرز کو آن اٹ اس کے بعد اس نے ٹائم نوڈ کیا ہی ٹائمڈ اٹ یا ہی کاؤنٹڈ اٹ اور کیا تھا اٹ واس ون فورٹی سیون پر منٹ پر منٹ کہہ لیں یا انہ منٹ کہہ لیں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے اب کیسے پتہ چلا کہ اس کا لیور آؤٹ آف آرڈر ہے تو اب زہرہ اگین ہمارا سبجیک کون ہے جہرم آہ واس ویمسکل اب یہاں پہ ایجیکٹو ہے تو واس آ گیا یا ان استعمال نہیں کریں گے اس نے سیمٹمز پڑھی تو اب یہاں پہ منور ہی ریڈ ڈا سیمٹمز آف کس کی آف اینی ڈیزیز وہ کسی بھی بیواری کو پڑھتا تو ہی تھوڑھ تینک تھوڑھ ہو جائے گا تھوڑھ دیٹ ہی واس سفرنگ فرام اٹ وہ اس میں مبتلا ہے وہ سیمیلرلی وین ہی کیا کیا اس نے پڑھا وین ہی ریڈ آہ 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 پیٹنٹ لیورپل سرکلر پیٹنٹ جو ہے وہ مسترد قسم کا لیورپل سرکلر کوم آ جائے گا وین والی کلاؤز کے بعد ہم نے کومہ لگانا ہے he concluded that he had a liver disease اس کے جگر کی بیماری ہے بریٹش میوزیم کیوں گیا بریٹش میوزیم میں یاد رکھنا ہے یہاں پہ سبجیکٹ ہمارا دارائیٹر ہو گیا اور رائیٹر ہمارا سبجیکٹ ہے تو پاسٹ میں پاسٹ فارم کیا ہو جائے گی went to the بریٹش میوزیم اب اس میں یہ جتنے بھی اسٹوریکل بیلڈنگز ہوتی ہیں منومنٹس ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم ڈال لگاتے ہیں بریٹش میوزیم چونکہ پراپر نہ ہونا ہے اس کے کیپٹیلائز کریں گے اس میں غلطی کومن ہوتی ہے the writer went to the بریٹش میوزیم اب ظاہرہ ریزن کے لیے ہم infinitive use کرتے ہیں to read about hay fever he was suffering from medical man نے کیسے چیک کیا اس کو یہ دو یا ہم پہ تین جنوب سبجیکٹ ہو سکتے ہیں the doctor the medical میں یہ بھی specific ہے اور the physician یہ بھی specific ہے تو کوئی سبھی word اس میں سے use کر سکتے ہیں felt کس کو his pulse اس کے بعد examine کس کو کیا he examined his ڈانگ اس کے ٹانگ کو examine کیا اس کے بعد پیٹ کیا تو ہی پیٹڈ کس کو all over his chest اس کی چیسٹ پہ پیٹ کیا پیٹ کی پاس فارم آ جائے گی examine کی بھی پاس فارم آ جائے گی feel کی بھی پاس فارم آ جائے گی hit کی ساری فارم سیم ہوتی ہیں تو he also hit with کیا ہوگا the side of his head اس نے hit کیا اس کے ساتھ بھی moral lesson کیا دیتی ہے تو اب یہاں پہ the essay ہمارا سبجیکٹ ہے تو the essay اب چونکہ moral lesson اتنا بھی ہوتے ہیں وہ universal ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے present indefinite بھی استعمال کرتے ہیں the essay gives us a moral lesson ہمیں دیتی ہے generalize کرنے کے لیے that ہمیں avoid کرنا چاہیے we should avoid overthinking اور we should not be whimsical and obsessed prescription کیا دیا تو اب اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ prescription was تو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں the prescription کیا ہوگا was آگے اس طرح سے inverted کومہ میں آپ نے وہ سارا بیان کر دینا ہے جو as it is لکھ دیں گے اور اگر اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا چاہیں تو اب advise کے ساتھ ہے اب ظاہرہ advise کون کر رہا ہے ہمارے پاس دو ڈاکٹر ہے تو ڈا ڈاکٹر الوائیز ڈ کس کو جہرم یا مے ڈا رائیٹر ایک بیٹر یا اے ڈا ڈا ڈاکٹر یہ ہمارا سبجیکٹ ہو گیا اڈوائیز ڈا days ڈا عرم key où ڈا تیک وان پاؤنڈ me اب یہاں پہ infinitive لگا دیا تو اب بچوں یاد رکھنا ہے یہاں پہ اس کے بعد ظاہر ہے کیا آ جائے گا ووک کے ساتھ تو لگانے کی ضرورت نہیں ہے ووک ٹین مائلز دیلی یہاں پہ بات چل رہی ہے کوارڈینیشن ہے infinitive کی گو ٹو بیٹ شاپ ایٹ ایلیون اور اس کے بعد سوچنا نہیں ہے اب اکثر اس میں غلطی ہوتی ہے کہ بچے ناٹ لکھ دیتے ہیں چونکہ سوچنا ہے لیکن یہ کیا ہوگا and not think about the things he did not know وہ جو نہیں جانتا تو ان کے بارے میں نہیں سوچنا اس کو کیسے پتا چلا کہ وہ ٹائفائیڈ ہے اب جیرم ہمارا سبجیکٹ ہے he discovered that اب یہاں پہ جب سنس فار آجے تو وہ ٹینس پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو he had been suffering from اس کو ٹائفائیڈ ٹائفائیڈ جو ہے یہ ڈیزیز ہے اس کو نہ ہی کیپٹلائز کرنا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ دالگانا ہے he had been suffering from ٹائفائیڈ for many months but he did not know to say نہیں معلوم اپنے آپ کو hospital کیوں کہتا ہے سبجیکٹ ہمارا writer ہے the writer considered himself a hospital because he concluded that زہریہ he had concluded that was suffering he was suffering from all the diseases in فارمکالوجی فارمکالوجی کیونکہ ایک knowledge ہے سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے دانی لگانا اور کیا ہوگا he was suffering from all the diseases in فارمکالوجی ایکسیپٹ کیا ہے housemates نہیں تو یہاں پہ mates نہیں یہ چونکہ اس طرح سے proper noun اس طرح سے لکھی گئی ہے تو آپ نے جو بیماریاں specific ہو جاتی ہیں کسی person کے ساتھ جس طرح سے bright disease ہے تو bright کے ساتھ associated ہے تو ان کو ہم نے capitalized کے ساتھ لکھنا ہے اور یہاں پہ اس نے imagine کیا تو he imagine that اب کون study کرے گا the medical students تو students یہاں پہ specific ہوگے وہ جو medical پڑھتے ہوں گے اب medical student پڑھ لیا ہے یا پڑھیں گے فاسٹ میں سوچ رہا ہے تو would study him and get their diploma اور اس نے اپنے آپ کو کیا سمجھا ہی also thought that کیا ہوگا he was a great acquisition for the medical class he was an acquisition acquisition کا مطلب بہت بڑا asset تھا he was an acquisition for the medical class acquisition کیوں سمجھتا ہے یہ اسی میں آجائے گا ابھی یہاں پہ آپ کا thought that بھی coordination بھی plural noun کے ساتھ ہوگا تو یہاں پہ کیا ہوگا ڈپلوماس آ جائے گا get their ڈپلوماس چونکہ زیادہ students ہیں تو ڈپلوماس بھی ان کے plural ہوں گے اور he taught himself an acquisition for the medical class اس کے بعد visit لکھنا ہے اپنا اس کے commissioned کی طرف جہرم اب یہاں پہ visit as a noun ہے تو جہرم visited ڈا کمیسٹ کمیسٹ یہاں پہ specific ہے اور جہرم چونکہ پہلے ہی proper noun ہے ایسے نہیں لگانا اس کے ساتھ یہ اتنا سا factor ہم اتنا سا نام استعمال کریں گے visited ڈا کمیسٹ اس نے hand in کیا وہ prescription کو he handed in the prescription کس نے refuse کیا ڈا کمیسٹ refused کیا کرنے کے لیے to provide پروائیڈ کرنے کے لیے کونسی چیزیں ڈا ریکوائیڈ ٹھنگز بائی سینگ ڈیٹ اب یہاں پہ کہتا ہے کہ اگر اس کے پاس ہوتل اور فیملی ہوتل کمبائن ہوتا تو پروائیڈ کرتا تو اکثر ہم ڈیٹ کے بعد جو ہے ویف کی کلاوز لگا دیتے ہیں تو ایف کی کلاوز کہیں پہ استعمال ہوتی ہے جب وہ dependent کلاوز کے طور پہ آ رہی ہو ڈیٹ کی کلاوز کے ساتھ لیکن چونکہ اس میں confusion ہے ہو سکتی ہے examiner کچھ لیے آپ نے main کلاوز کو ڈیٹ کے ساتھ لگا لے اور اف والی کلاوز کو بعد میں لے کے جاتے ہیں اب کیا ہوگا پروائی سینگ ڈیٹ وہ پروائیڈ کرے گا ہی ووڈ پروائیڈ ڈا ریکوائیڈ ٹھنگز ڈیم لکھ لو یا ڈا ریکوائیڈ ٹھنگز اگر اس کے پاس کیا ہوتا ہے اف ہی ہیڈ آ اب چونکہ کوپریٹیو سٹورز کونٹیبل سنگل ناؤن ہے اور اینڈ آ فیملی ہوتیل کمبائنڈ اگر دونوں چیزیں اس کے پاس ہوتی تو پھر جو چیزیں لکھی ہوئی تھی وہ پروائیڈ کر پاتا اس کے بعد ہے کون سی چیز بیماری تھی جو اس کو نہیں تھی اور اس کی فیلنگ کیا تھی اب جیرم ڈیڈنٹ ہے ڈیڈنٹ کے ساتھ اکثر غلطی کرتے ہیں ہیڈ لکھ دیتے ہیں یا ہیڈ لکھ دیتے ہیں تو اکسلری ورپ کے ساتھ ہمیشہ آپ نے ہیڈ استعمال کرنا ہے جیرم ڈیڈنٹ ہے ڈا ہوس میں نہیں کیا ہوگا ہی فیلٹ سلائٹ ان ہیمسیل اپنے اندر کیا محسوس کی اپنے اندر کمی محسوس کی اور ہاور وہ بعد میں کونٹینڈڈ ہوگا ہی بیکیم کونٹینڈڈ لیٹر آن اور اس نے فیصلہ کیا ہے ہی ڈیسائیڈ ٹو لیو ویڈ آوڈ ڈا ڈیسیز اس کے بعد ہے رائٹر کون تھا جیرم کے جیرم اب یہاں پہ دہ رائٹر آف دہ ایسے یہ ہمارا سبجیٹ ہے اس کی زیادہ تر جو ہے وہ کیا لکھتا ہے موسط آف آ آئیس آف آئیس آر ہیومرس آئیس رائٹنگ آئیس آ pogہ بھی ہے اور آئیس جی沒 ہے اور ایس سٹریکل ہے مراد کیا ہوگا heap کیا ہوگا وہ کرتا ہے اور پریزاچ ایسے جو ہے وہ کیا ہے is a self-mockery اپنا مزاق اڑانے کو self-mockery کہتے ہیں تو present ایسے is a self-mockery اپنا مزاق اڑاتا ہے prescription پڑا اس نے جو نہ وہ کمسٹ نے یہ medical man کا prescription بلکہ کمسٹ کا نہیں ہوگا medical man کا prescription تھا تو the writer اس نے writer نے پڑا تھا کہ نہیں پڑا تھا تو write the writer ہو جائے گا ہمارا subject did not read did not read the prescription کیا ہوگا the medical man had given it یا اس طرح سے did not read the prescription prescription بھی specific ہے اس کے ساتھ بھی دعلا گیا the medical man بھی specific ہے اس کے ساتھ بھی دعلا گیا did not read the prescription when the the doctor gave him ya gave it to him he put it into his pocket اور کہاں پہ چلا گیا ہے go to اور went to the کمسٹ کیوں criticize کرتا ہے checking کا جہرم جانے کرتا ہے جہرم کرتا ہے جہرم criticized the doctor's way of checking because he checked him اب چیک پاسٹ میں آ جائے گا checked him unusually یا unusually کہہ لیں یا in an unusual manner تو he patted it patted him یا patted at his chest all or yeah patted all around his chest اس کی ساری کیا ہوگا chest کے پہ اس نے پیٹ کیا hit کیا اس کے بعد he hit him with the side of his head sar کے ساتھ اور moreover he talked about weather and write and wrote up description اس کے بعد ہے chapter number three ہے flaming یہ دونوں اگلے ٹیسٹ میں ہوگا abandon سے موراد کسی چیز کو چھوڑ دینا ہے تو یہاں پہ given by ہوگا given by تو given by given up ہونا چاہیے basically چھوڑ دینا کسی کو given up اس کے بعد ہے adopted اس کے اپوزنٹ انٹرنیم ہوگا armor سے موراد defense ہوتا ہے shield ہوگا adequate کا مطلب مناسب ہے sufficient ہے enough اس کے بعد extensively بہت زیادہ ہونا ہے greatly اور for earner سے موراد ہے ظاہر ہے lysozyme پہلے وہ ہوئی discover ہوئی تو اس سے وہ اس نے initiate کیا ہر بن کیا ہوگا for earner ہر بنجر کہتے ہیں جو کسی چیز کو indicate کر رہا ہو اس کے بعد forge کیا weapon weapon کو ظاہر ہے کیا بنایا اس نے تیار کیا اس کے خلاف لڑنے کیلئے gratitude کہتے ہیں thanks کو شکریہ ادا کرنے کو legacy کا مطلب وراست ہوتا ہے inheritance lime light سے مراد ہوتا ہے جو روشنی ہے مطلب جو جب کیمری کی light پڑتی تھا ہم اس کو کہتے ہیں lime light مطلب fame ہونا شہرت ہونا modestly سے مراد humbly ہوتا ہے آجزی کے ساتھ کہتا تھا میں نے یہ discovery نہیں کی microbes کا مراد کیا ہوگا germs مراد ہے organism نہیں ہے organism چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے naked سے مراد bear یا open ہوگا بالکل نظر اوپن ہوگا ایکلسٹ سے مراد کیا کہتے ہیں ایسا ڈاکٹر جو آنکھوں کو دیکھتا ہوں optician اس کے بعد eyes کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے prevention سے مراد کسی چیز کو روکنا ہے stop کرنا ہے presumably کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اندازہ کرنا presumably غالبا اور اب یہاں پہ یہاں پہ perhaps قریب ترین ہوگا اور یہاں پہ perhaps ہمارے پاس option ہوگا پیئر سے مراد پیئر fellow کو کہتے ہیں پیئر نواب بھی ہوتا ہے لیکن fellow بھی ہوتا جو کٹھے کام کر رہے ہوں fellow ہوگا toxic کے مراد poisonous effect ہے اس کے بعد tremendous سے مراد بہت بڑا ہے problem huge آ گیا vigorously سے protest کیا vigorously زہر کیسے کیا ہوگا powerfully کیا اس نے اس کے بعد contaminate کا مطلب ہوتا ہے pollute کر دینا خراب کر دینا pollute ہو گیا hate سے مراد welcome کرنا ہے greeted یا welcome اس کے بعد stimulate سے مراد کیا کرنا ہے inspired کرنا ہے stimulate تو inspire کرنا ہے seek سے مراد تلاش کرنا ہے search for ڈیو بی سی اس کے بعد ہے جی broth جو ہے وہ meat broth soup کو کہیں گے اور ladder سے مراد کوئی store room ہوتا ہے جو گھر کا تیخانہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں hit on سے مراد سوچنا ہے تو discovered یا thought leekocides white blood cells کو کہتے ہیں ڈیو بی سی اس کے بعد concentrate کا مطلب اس کو بڑھانا ہے dilute بتلا ہوتا ہے اور concentrate کرنا اس کو rich کرنا ہے rich کرنا ہے laboratory سے مراد practical room ہوتا ہے جہاں پہ practically perform کیا جاتا ہے ایچھر جو ناو کامن کوڑ کو کہتے ہیں نزلہ زکام جس کو کہیں گے white cells کیا role play کرتے ہیں اب ہمارے پاس subject ہے white cells اب اچو اس میں ہمارا ٹینس کون سا استعمال ہوگا پریزنٹ ڈیفینٹ کیوں کہ یہ routine ہے basic function ہے the white cells form the defense system of specific ہو گیا of human body اور they attack invading germs اور ان کو کھال جاتے ہیں and eat them or destroy them and destroy them ان کو تباہ کر دیتے ہیں antiseptic method کیا ہے antiseptics کیا ہے اور antiseptic method کیا ہے تو the chemicals اب chemical specific ہے which are used to kill germs outside the human body وہ ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم antiseptics کہتے ہیں تو they include اس میں شامل ہیں they include carbolic acid iodine and etc اور the method یہ method بھی specific ہو گیا it is the method in which chemicals are used اب use کر رہے ہیں یا ہو رہے ہیں ظاہر ہو رہے ہیں تو پیسے ویسے ڈیٹس بن جائے گا روٹین میں ہے تو present definite کا پیسے ہم اس امار کے ساتھ third form لگائیں گے in which chemicals یا these chemicals are used to uh کیا ہوگا kill germs ان کو ہم کہتے ہیں اور it is called the antiseptic method اس کے بعد ہے corbolic acid کا استعمال abandon کیوں کیا گیا ہمارے پاس subject ہے the use of corbolic acid یہ ہمارا subject ہے تو اب پیسے ویسے the use of corbolic acid was abandoned because اس کا effect تھا یہ نون آگیا effect ہم نے پڑا ہے کہ نون کے ساتھ ہم نے head کا استعمال کریں گے it had a harmful effect یہ harmful effect ہوتا ہے on human body اور کس لیے it killed کس کو body cells کو بھی ساتھ میں جو نہ ختم کر دی it killed body cells along with germs یعنی جراسیموں کے ساتھ ساتھ اس نے وہ اس کو بھی ختم کرتی ہے germ یہاں پہ generalized ہیں اس کے ساتھ دا کا استعمال نہیں کیا flaming proud of تھا flaming ہمارا subject ہو گیا flaming was not proud of his discovery because he was modest he opposed the idea he opposed the idea specific idea کونسا idea that penciling was made by ya penciling was man made یعنی کہ وہ اس idea کے خلاف تھا کہ penciling was man made وہ healing power پہ یقین رکھتا تھا یہ believed in the healing power specific ہے healing power کس کی آف نیچر اب نیچر کے ساتھ generalized sense میں یہ abstract noun ہے generalized sense میں اس کے ساتھ دا استعمال نہیں کریں گے he said that he just discovered it اس نے اسے صرف ڈھونڈا ہے he just discovered it past کی بات ہو رہی ہے medical family کیوں تھی flaming یہ دا flaming ہے اس میں دو چیزیں یاد رکھنی ہے دا لگانا ہے اور flaming کے ساتھ ایسا لگائیں گے یہ فوری family کو represent کرے گے اور اس کے ساتھ ورکہ استعمال کرنا ہے the flaming's were called یہ بھی ہو سکتی ہے the flaming family بھی کہہ سکتے ہیں the flaming's were called a medical family because اب یہاں پہ ایک بائی flaming کا اکلیس تھا one of his brothers one of his brother was ایک بہنی ڈیرول ڈاکٹر سے شادی کر لی one of his sisters one کے بعد off اور اس کے بعد plural ڈاون استعمال کرنا ہے one of his sisters married a ڈیرول ڈاکٹر اور while other married a veterinary surgeon ایک veterinary surgeon جو نے شادی کر لی اس طرح سے اب یہ بھی کہہ سکتے flaming himself joint کیا ہوگا the medical field اس لیے اس کی family کو کیا کہا گیا ڈاکٹروں کی family کہا گیا chief defect antiseptic method کا کیا تھا antiseptic the antiseptic method specific ہو گیا the antiseptic method was harmful for body cells because harmful for body because human body for human body or because it killed body cells or therefore its use was abandoned اس کا استعمال جو abandon کر دیا گیا تو پیسے وائس میں کیا ہوگا was abandoned ہو گیا Oxford team نے وہ کیوں اس کو pencilین کو کیسے effective بنایا تو یہاں پہ Oxford team جو نا ہمارا سبجیکٹ ہے تو دا Oxford team ہمارا سبجیکٹ ہو جائے گا دا Oxford team made pencilین more effective made آ جائے گا اور by concentrating it بائے کے ساتھ آپ کو بتایا ہے ہم نے آہ فورتھ فارم لگاتے ہیں اور بائے کے ساتھ ہم نے بائے کانسنٹر ٹیگٹ بیکاز یہ انسٹیبل تھی it was انسٹیبل ان انسٹیبل ان انسٹیبل ان کروڈ فارم یا پیور فارم میں جانا وہ کیا تھی ان ان اٹس کروڈ فارم اپنی یہ کروڈ فارم میں جو اصل حالت ہوتی ہے وہ کروڈ فارم ہی انسٹیبل تھی اور it was not usable for the treatment treatment کیلئے usable نہیں تھی لائسوزائم کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے فلمین نے سے ڈسکیور کیا تو لائسوزائم is a substance جو کہ پائی جاتی ہے پانا نہیں ہے پائی گئی ہے which is found اب چونکہ یہ جنرلائسنس میں استعمال کر رہے ہیں تو ایفیکٹ ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا یوز کرنا ہے ریزن ڈیفینیت استعمال کرنا بکاس it is found in the nasal secretion اور کیا تھا ہوا کیا کہ flaming was suffering from getter یا bad cold جس کو ہم کہتے ہیں نزلہ زکام اور he examined اس نے examine کیا his nasal secretion اور he found یا یا examined the effect of effect of کیا کس کا his nasal secretion یا effect of the nasal secretion nasal secretion کا effect جو ہے وہ اس نے دیکھا کس پہ on germs اور اس نے کیا find کیا ہی he found that اس نے کیا کیا اس نے مار دیا he killed germs اور he found that it killed germs اور اس اس طرح سے اس نے ڈسکور کیا ڈسکور آہ کس کو نیچرل آرمر انسائیڈ انسائیڈ ہیومن بورڈی تو اس نے آہ نیچرل آرمر انسائیڈ ہیومن بورڈی کے اندر ایک آہ کامی انہا میڈیکل گیدرین کیم فارڈ اولانگ ویدھ اس چیلڈرن اپنے بچوں کے ساتھ ہی پیڈ ہومیج پاسٹ میں ہے پیڈ آئے گا ہومیج بائی سینگ ڈیٹ اگر بائی سینگ ڈیٹ اگر بائی سینگ ڈیٹ اگر بائی سینگ ڈیٹ اگر وہ زندہ تھے if they were alive they were because of وہ کس وجہ سے تھے they were because of کیا ہوگا they were because of flaming وہ flaming کی وجہ سے تھے اس طرح سے اس نے ان کو ہومیج پیش کیا پینسلین کو وونڈ ڈرگ کے طور پر کیوں کہا جاتا ہے تو پینسلین واس آ کالڈ وونڈ ڈرگ واس کال ہم کال کر رہا ہے تو ایک ہو رہا ہے تو اس لئے ہم نے واس کالڈ وونڈ ڈرگ because it healed millions of وانڈ اور it revolutionized the war وانڈ اور because it was three times stronger than time uh carbolic acid carbolic acid سے وہ three times زیادہ stronger تھی اور it had no bad effect it had no bad effect on human human body اس human body پہ کوئی اس کا اثر نہیں تھا برا اثر نہیں تھا antiseptic method جو ہے وہ اتنا successful کیوں نہیں تھا ابھی یہاں پہ antiseptic method was not successful specially in nineteen fourteen یہ ہمارا سبجیکٹ ہے this was not successful because uh was not successful because the wounds were large in numbers کیا ہوگا جو wounds ہے وہ بہت بڑی تدار they were large in number یا there were a large number of wounds اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں the wounds یا اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں were large in number تدار میں بہت بڑے تھے اور they couldn't be treated اور یہ ٹریٹ کر رہے ہیں یا ہو رہے ہیں they couldn't be treated in our conventional way یا conventional manner conventional جیسے وہ نہیں ٹریٹ ہو سکتے تھے لسٹر کون تھا لسٹر ڈسکورڈ ڈا انٹی سیپٹک میتھڈ یہاں پہ انٹی سیپٹک میتھڈ کو ڈسکورڈ کیا he used carbolic acid for the first time پہلی مرتبہ اس نے کیا ہوگا surgery میں استعمال کیا carbolic acid کو he used carbolic acid for the first time in surgery کیا کرتا تھا وہ جی اس نے sterilize کیا he sterilized his instruments hands the body of the patient ٹھیک ہے اور وہ اس طرح سے اس کو sterilize کرتا تھا hands or the bodies of the body of patients patients کوئی body کو وہ کرتا تھا sterilize کس عمر میں وہ فوت ہوا flaming ہمارا سبجیکٹ ہے died in 1955 died جو ہیں was died نہیں لکھیں گے کیونکہ died ہونے کا meaning دے رہا اس کے ساتھ ہم was were استعمال نہیں کریں گے died in 1955 at the age of 73 یا he was 73 years کیا ہوگا old تھا at that time but his work would never die کبھی بھی نہیں مرے گا he will never die دونوں استعمال ہو سکتے ہیں would have opinion دینے کے لیے بھی use کرتے ہیں future میں اس کے بعد flaming کب جنہوں پیدا ہوا flaming was born اب ہمارے پاس flaming ہے اب born ہمیشہ پیسے ہوتا ہے پیسے ہائی سے was born on august 6 1881 he was the youngest of superlative degree کے ساتھ ہم نے دا لگانا ہے he was the youngest of the family of it اور he attended کس کو our village school at dead کیا ہوگا وہاں پہ اپنے village میں attend کیا then he went to the ڈیرویل سکول ڈیرویل سکول چلا گیا اور اور لیٹر ہی جوائنٹ کلمانک اکیڈمی لیٹر ہی جوائنٹ کلمانک اکیڈمی پر اپنان ہے دا یا آنے لگے گا flaming کی کانٹریبیشن میڈیکل سائنس میں کیا تھی تو flaming ڈسکورڈ کس کو the first antibiotic جتنے بھی ڈیرویل نمبر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے ڈال لگانا ہے ماں سوائچاند cases کے اور first antibiotic septic that had no harmful effect on human body اور he found also found find کی پاسٹ فام ہو جائے گی جب کام کرنے والا موجود ہوتا ہے تو صرف second farm use کرتے ہیں he found the presence of the defense system of human body اس نے human body کی defense system کو بھی ڈسکورڈ کیا by ڈسکورنگ کس کو ڈسکور کرتے ہوئے ڈسکورنگ lysozyne in human body کون سے سال میں اس نے ہٹ کیا پینسلین کو he hit on پینسلین in 1928 اب یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ how ڈسکور پینسلین تو پینسلین کس طرح سے ڈسکور کیا تو he hit on پینسلین in 1928 وہ پر study کر رہا تھا he was studying staphylococci یہ type of bacteria suddenly our mold spore dropped on the culture plate on the culture plate کیونکہ جس پہ جس پہ جس پہ grow کرتے ہیں it began to grow اور it killed the surrounding germs flaming نے کیا 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 اور he also indicated یا found the presence of the defense system یہاں پہ generalize بھی کیا جا سکتا ہے defense system in human body moreover he found the first antiseptic یا he کیا ہوگا found یا discovered the first antiseptic that had no harmful effects on human body human body پہ جس کے کوئی اثرات نہیں تھے اس کے بعد ہے پینسلین discover کیوں نہیں ہو سکتی تھی اور کیا ہوگا کس کی تھی اب لیبرٹری میں نہیں ہو سکتی تھی تو پینسلین discover ہو رہی ہے تو پینسلین ہمارا سبجیکٹ نہیں ہوگا discover کرنی نہیں discover ہو رہی ہے سبجیکٹ وہ ہمارے پاس کڑناٹ کے ساتھ آ جائے گا تو پینسلین couldn't be discovered in the research laboratories of america یہ اس کے ساتھ ہی ہے discovered in the research اتنا question آپ نے statement وہی سے لے سکتے ہیں because it is made of a mold یا it was made of a mold generalize کرنا ہو تو present میں بھی لکھ سکتے ہیں اور کسی particular واقعہ کو آپ نے refer کرنا ہو تو past میں بھی لکھی جا سکتی ہے یا کیا یا ہے جی مہی ہو جی مہی ہو جی مہی ہو جی مہی ہو ڈسٹلے سٹیریلائیز اور اب موڈ سپور کودنٹ اینٹر سچ آسینٹم اس طرح کے ساپ سترے محول میں وہ نہیں اینٹر ہو سکتا تھا یا سچ آسینٹم یا سچ آ پلیس بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو سینٹم یاد نہ رہے تو پلیس لکھ لیں وٹ اسپیکٹ جو ہے نا کیمیکل انڈی سیپٹک سے بیٹھ رہا ہے تو پینسلین جو ہے وہ کمپیریزن ہے چونکہ یونیورسل فیکٹ ہے تو یہ ہمارا کمپیریزن ہے ظاہر ہے پریزنٹ میں تو اس کے ساتھ استعمال کریں گے پینسلین is better than کیمیکل انڈی سیپٹک because it is three times stronger than کیا ہوگا کیمیکل انڈی سیپٹک اور یہ three times stronger ہی لکھ لیں تنہیں کافی ہے اور it had no harmful effect on human cells on human body کہہ لیں یا human cells کہہ لیں یا cells کہہ لیں کیا انڈی سیپٹک کے بارے میں discover کی ہے رائٹ اور فلیمگ ہمارا subject ہے تو رائٹ اور فلیمگ discovered that the انڈی سیپٹک method was our wrong method یہ wrong method تھا because it had harmful a harmful effect اس کا harmful effect تھا it had a harmful effect on body cells اور they emphasize the internal defense وہ presence پہ زور دے رہے تھے presence of an internal defense یعنی کسی اندرونی دفاع پہ زور دیتے تھے اس کے بعد سرجن نے کس طرح سے infect کرتے تھے پاسٹ میں اب سرجن ہمارا subject ہے سرجن جا کیوں لگایا ہے کیونکہ specific سرجن ہے اس دور کے تھے the surgeon infected آ جائے گا پاسٹ میں infected their parents in the past time کی expression کے ساتھ ہم نہ لگاتے in the past because وہ sterilize نہیں کرتے تھے because they did not because وہ کیا کرتے تھے they did not sterilize their instruments and hands اور they did not they have no use of antiseptics they had آ جائے گے بلکہ they had no use of antiseptics ان کے ہاں antiseptics کو وہ نہیں جو ہے نا وہ ان کے ہاں antiseptics کا استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا وہ antiseptics کا استعمال نہیں کرتے تھے اس کے بعد ہے flaming نے discover کیسے کیا how did flaming discover penicillin ہو گیا جی lister نے اپنے patients کو کیسے protect کیا lister ہمارا subject ہے protect ہمارے پاس verb ہے past میں ہم استعمال کرتے ہیں past میں ہم استعمال کرتے ہیں past if ہم use کریں گے lister protected his patient from infections اتنا تو expression آپ یہاں سے ہی لے سکتے ہیں صرف اس میں کیا کرنا آپ نے فارم کو آپ نے کیا کر دینا ہے فارم چونکہ past میں ہم answer کر رہے ہیں تو فارم second ہو جائے گی by sterilizing his hands instruments and a body of patients اور اس طرح سے وہ protect کرتا تھا then he fearlessly operated them upon ان کو پھر بڑی بہت سانی سے ان کا آکسفر ٹیم کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو آکسفر ٹیم جو ہے وہ ہیڈ کر رہی تھی یا ہیڈ ہو رہی تھی ظاہرہ دو بندے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں تو یہ کر لیں دکٹر ای بی چین این آرور فلورے ایکسفر ٹیم ایکسفر ٹیم وز جگہ استعمال کریں گے اس کے ساتھ این نہیں لگانا باقی ناؤن پلورل ہیں اس کے ساتھ ہم پلورل میں استعمال کریں گے پینسلین کون نے کیا کیا بکاز ان سٹیبل ان دا ڈائیلیوٹ فارم ڈائیلیوٹ فارم میں یہ وان سٹیبل تھی لسٹر نے یوٹیلائز کیسے کیا وہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے پرڈیوز کیسے کیا فلیمگ نے فری اف مول تو ہی پریپیر اپ پیور کلچر کیونکہ کلچر یہاں میں ہمارا ناؤن ہے اپ پیور کلچر اپ مول بائی پلیٹنگ اٹ پلیٹ کس کو کر رہا اسی کو اس باب یوز کر رہے میں پلیٹنگ اٹ آن آمی براث اور اٹ گریو ایز ایز فیلٹ لائک میس اب گریو جو ہے وہ پاس فرم گریو ہو جائے گی گریو یا میٹ براث کی بات کلچر مول کی بات کر گریو ایز فیلٹ لائک میس اینڈ کیا میٹ براث میٹ براث ترن ییلو پہلی دفعہ میٹ براث ترن ییلو اور دین فلیمگ فلیمگ اس کے بعد اینڈ ایٹس انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز اس کی انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز کیلئے اس نے چیک کیا ڈیٹرائیٹ لیبارلٹری کے بارے میں کیا خیال تھا اس کا اب تھوٹ آجائے گا اب یہ بھی لگ سکتے ہیں اس پینیون آب ڈیٹرائیٹ لیبارلٹری واس تو لیکن یہاں پہ واس دیت ہم بھی کنفیون ہو سکتے سیمبل سنیس بنا لیں ہی تھوڑ دیترائیٹ لیبارلٹریز ور انسوٹیبل فر دسکیوری ور انسوٹیبل فر دسکیوری یا ور اور he could not enter such a clean atmosphere آ مول سپور ہمارے پاس مول سپور جنرلائز مول سپور could not enter such a clean atmosphere اس طرح کے جو ساف ستر محول میں وہ نہیں ہو سکتا تھا میسنک آف کی کنٹیبیشن کیا ہے میسنک آف ہمارا سبجیکٹ ہے میسنک آف ڈسکور the natural defense system آف human body he found that white blood cells play a white role اور they kill the invading germs یہاں پہ objective کی وجہ سے دا لگا invading کے ساتھ اور they play a white role اور they kill the invading germ جنرلائز جنرل وہ یہ فنکشن ہے اس لئے ہم نے پریزن ڈس کو استعمال کیا پرابلم کیا تھی پنسلین کے جو اس کو فیس کرنی پڑی تو فلمنگ was a bacteriologist اور the production was یا concentration جو کرنی تھی it it was a job of it was the job ایک non specific ہوگا دوسرا generalized ہو جائے گا job of generalize کرنے کے لئے حکمش ہو جائے گا اور flaming lead moreover اب یہ second چیز جب ہم use کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم adverb use کرتے ہیں moreover کامہ لگا رہا ہے سمام conjected work کے بعد moreover he lacked the accessory equipment object of لیسٹر کیا تھا chemical he wanted to kill germs outside the body اور he wanted to prevent them from prevent them کے ساتھ کیا ہوگا from entering into the body chapter number 10 mr. chips kaji katastrophic کا مطلب ہوتا ہے تبا کن تو destructive آئی جائے گا grief سے مراد دکھی ہونا ہوتا ہے تو sad ہوگا grief سے مراد sad ہو جائے گا milder سے مراد milder ہم کہتے ہیں جو ہلکا پھلکا ہو normal ہو تھوڑا سا رویہ اس کا اتنا سخت نہ ہو تو milder سے مراد کیا ہو جائے گا softer ہوگا crumbling wooden doll crumbling سے مراد زہر wooden doll ہے تو کیا کر رہی ہے وہ shiver کر رہی ہے یا ٹوٹی پھوٹی breakdown بلکہ breaking into pieces آ جائے گا اس کے بعد succeed کا مطلب ہوتا ہے milder بعد میں آیا come after ایک success ہے نا success میں ہم کیا کرتے آگے بڑھ جاتے ہیں نہیں ایک کے بعد دوسرے آنے والا decade ten years کو کہیں گے تو ten جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہو اس کے بعد ہے cement کا مطلب بولانا ہوتا ہے called ہو گیا وہ cement اس کے بعد ہے اب دیکھیں force اور order اگر دونوں کا sense جانا وہ same ہے uncustom کا مطلب ہوتا ہے کہ جو uninformed informed کا مطلب جس کا پتہ نہ ہو جس کے بارے میں idea نہ ہو اس کو کہیں گے یہاں بھی قریب ترین word ہے جس کو ہم use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے بچو meldrum کون تھا اور کس طرح سے فات ہوا تو meldrum ہمارا subject ہو گیا was head master of ruck field اس میں ہم یاد رکھنا ہے کہ جب بھی بی ورگ کے ساتھ استعمال کیا اس کے ساتھ ہم نے دا نہیں لگائیں گے سبجیک کے دور پر استعمال کریں پھر راستان کون تھا راستان ہمارا subject ہو گیا جی راستان راستان was headmaster of brook field he joined brook field in 1900 he was a modern man of 37 he had strict discipline and radical ideas discipline جو uncountable نہیں اس کے ساتھ یہ استعمال لہیں کر نا ideas پہلے plural ہے he want to run brook field on modern lines lines بھی plural ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ استعمال نہیں کر اس کے بعد دیوٹی کی ہمارا subject ہے یہ والا سبجیکٹ ہے پیٹرول پیٹرول along the railway line ریل وی لائن ظاہر سپیسیفک ہے یہاں پہ اور دیورنگ ڈا سٹرائک آف یا اس طرح سے لیکس سٹرائک وہ سٹرائک پہ تھے اور گاڑیوں پہ پتھر پینک رہے تھے گریسن کون تھا اور کیوں نروز تھا اور گریسن کے بارے میں چپس نے کیا کہا تھا گریسن فادر اب یہاں پہ سیل ہوا ہوا تھا جہاز کے ساتھ ہم نے دع لگانا ہے اور it was a ship that got sunk in its first voyage یہ extra information ہے اگر اس ٹائٹائنگ کے بارے پوچھ جائے تو پھر آپ نے دینی ہے اور its owner یا constructor یا builder thought indestructible یہ آپ کی information جو نا صرف یہ جب ہمارے پاس question آ جائے گا ٹائٹائنگ کیا چیز تھی تو پھر ہم نے گریسن ورئیڈ کیونکہ ورئیڈ ہی لکھیں گے تو پتہ نہیں کس کی بات کریں ہوں گریسن ورئیڈ دیو ٹو ہی فادر فیٹ اور کیونکہ وہ اس میں کیا ہوگا اس کے بعد لیٹر آن دنیوز کیم اب دنیوز ہو جائے گا کیم دیت اس فادر باز امان دوس ہو ور اس کیوڈ ان میں سے شامل تھا جن کو بچا لیا گیا تھا تو پر نوٹ لکھتا ہے certainly ور کو کسی سن کیا ہوگا اس کے دوران کوئی لوس اف لائف نہیں ہوا ڈائیمنڈ جبلی کس طرح سے سیلیبریٹ کی مسٹر چپس ریمیمبرڈ اباؤٹ کیا ہوگا ڈائیمنڈ جبلی آف انگلینڈ اور بیسکلی یہ کوئین کی ڈائیمنڈ جبلی تھی اور انگلینڈ تو ظاہر بہت پہلے کہ تھا دیکھن چونکہ کوئسن میں ایسے پوچھا ہے تو آپ نے انگلینڈی پہ لکھتے نا ہی ریمیمبرڈ اباؤٹ اب اگر ریمیمبر والا سوال ہے کہ کیا ریمیمبر کیا اس طرح سے بھی آ جاتا ہے کہ ورڈ ڈیڈ ہی ریمیمبر آباؤ ڈائیمنڈ جبلی کس طرح سے ڈائیمنڈ جبلی کے بارے میں اس نے کیا یاد کرتا تھا یا کیا یاد کیا تو وہ پھر آپ نے ریمیمبر سے سٹارٹ کر لینا اگر یہ کوئسن آجے کہ کیا سیلیبریٹ کیا تو پھر آپ نے اگلے سٹارٹ سے شروع کرنا ہے جب سن کیتھرین went to london to attend the function or to attend the procession they saw the queen elizabeth or she looked like a crumbling doll she was old agent old agent or her presence indicated the end of an age یا of an iraq ایک احد کا اختتام کی indication کر رہی تھی john کون تھا اور کیا ڈیوٹی تھی mr. john was a servant was a servant in the railway department railway department he was in charge of a signal box اور he was a striker اس کے بعد mr. chips met him during the strike because mr. chips was the in charge of students of rukh field who were patrolling along the railway line during the railway men's strike اب یہاں پہ یہ سوال جو ہے وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے یہ question ایسے ہے what was what was chips duty chips کی کیا duty تھی duty during railway men's strike باقی باقی وہی ہے railway men's strike کیا ڈیوٹی تھی تو he was the in charge of students of rukh field who were patrolling along the railway line during the railway men's strike اور railway employees were throwing stones on vehicles greson کو کیا کہا جب اس نے سنا کہ اس کا باپ بچ گیا ہے اس نے congratulate کیا he congratulated him and said that congratulate kون کر رہا ہے وہ کر رہا ہے chips congratulated him and said that he was delighted that کیا ہوگا his father had and happy ending اس کا happy ending ہوا اس کے باپ کا اس کے بعد ہے جی کرکلیڈ کون تھا اور اس نے chips سے کیا پوچھا کرکلیڈ was a student of mr. chips کیا ہوگا he was there when the students were performing duty during railway during the railway men's strike during the railway men's strike اور he asked mr. chips کیا ہوگا he asked mr. chips کہ وہ کیا کرے گا what he would do if he found find what he would do if he found any striker chips نے کیا سوچ انگلین کے بعد he always thought well of انگلین he believed in انگلیش flesh and blood he thought that the peace days were over for انگلین اس کے بعد ہے راستر نے کیا announce کیا he announce that the king edward seven had died or all the people would be grieved of perplexity complex جس کو ہم کہتے ہیں حیران رہ جانا live wire سے مراد energetic آدمی کہتے ہے اس میں potential آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے two twenty volt کا تو یعنی live wire جس میں positive voltage ہوتی ہے یعنی two twenty voltage تو اس لیے اس کو ہم energetic کہیں گے obstinacy کا یہ willfulness آپ کہہ لیں جو اپنی بات پہ ڈٹ جانے والا ہو اس کو کہیں گے یہ اگر negative sense ملیں تو یہ زید ہوتی ہے obstinacy یہاں پہ قریب تنیو بڑی یہی ہوگا رو سے مراد جگڑا ہوتا ہے رو ہوگا رثلس سے مراد مرسلس ہے بے رحم ہے اس کو ہاں مرسلس کہیں گے سلیک سے مراد لیزی یا سلگش ہوتا ہے تو لیزی آ جائے گا آئیسلی سے مراد کوڑڈی ہو گیا تو اس کے بعد ہے سٹیر سے مراد گیزد ہے وہ گور کے دیکھنا ہے انڈاؤومنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈونیشن اور انڈائٹمنٹ سے مراد کیا ہوگا بلیم کرنا کسی بے الزام لگانا ہو گیا سلوونلی سے مراد کیرلیس یا ڈسورڈرلی ہو گیا کیرلیس لی ویٹرن سے مراد ایکسپیرینس آدمی کو کہتے ہیں ویٹرن اس کے بعد اسٹینٹیشیس کا مطلب ہوتا ہے جو دکھاوا کرنے والا ہو شوئی ہو گیا اور تینجیبل سے مراد کچھ چیز جو سالڈ ہو نظر آ رہی اس کو ہم کہتے ہیں راستن نے سٹیٹس کے ساتھ کیا کیا بروک فیل کے سٹیٹس کے ساتھ اب زہرہ سبجیکٹ ہمارا کیا ہو گیا راستن ہے تو راستن چاہتا تھا تو راستن وان ٹو رن بروک پرسیوڑن دا ویل دی کلاس پرسیوڑن دا ویل دی کلاس ہی ریز دا سٹیٹس آف دا سکول اور ہی رن دا سکول لائک آ فیکٹری اس طرح سے وہ اس نے سٹیٹس کو بڑھایا اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں there was there were longish waiting lists waiting lists سی بڑی لمبی لمبی waiting list سی اس کے بعد ہے کل کیوں کرتا ہے راستر جیپس کے ساتھ تو کس نے ورننگ دی راستر نے ورننگ دی راستر کیا ہوا گیو مستر یا گیو ورننگ تو مستر جیپس ورننگ in نائنٹین ایٹ he asked him to get retired راستر blamed him that teaching method and pronunciation methods and pronunciation he had slowly personal habits moreover he ignored his instruction due to his stubbornness stubbornness اور ایک کہتا تھا کہ تم لیزی بھی ہو and لیزی نیس کی وجہ سے اس کے بعد ہے مسٹر چپس refuse to get retired اور this caused آرو between چپس and راستر تو دو تین سوال ہیں کون کون سا جگڑے کی وجہ کیا تھی اس کے بعد کون کون سے acquisitions ہیں ال پیل زام کون کون سے لگائے تھے یا what was urban alternative کیا تھا تو یہ تینوں سوال اس میں سے بسیکلی سیم ہے راستر کس طرح سے وہ رن کر رہا تھا چپس کے مطابق تو چپس کنسید راستر wanted to run the school like a factory in fact he had روشن ideas بات مشٹر چپس واز اکنویج پرسن وہ اکر وائیتی آدمی تھا وہ آکنویج پرسن یہاں پہ کونٹیبل سیگل ناون ہے راستر بروک فیلد راستر کیون جو وہ لائک کرتا تھا بروک فیل یا راستر پپلر نہیں تھا پپلر تھا کیون کیون کیا جاتا بروک فیلد میں راستر ہمارا سبجیک راستر راستر was not popular because he was very strict he had a demeaning attitude demeaning attitude کا مطلب بڑا authoritative کہ لے کسی بندے پہ اپنا روپ جارنے والا authoritative attitude تو he treated teachers as slaves غلاموں کی طرح ان کو treat کرتا تھا john river کون تھا john river was chairman of board of governors he had been a student of mr chips and he favored chips on the road between chips and raston he visited the school he ignored raston and bet chips اکثر end کے بعد جو نہ وہ بچے miss کر دیتے ہیں یعنی فارم first لگا دیتے ہیں he ignored raston and met chips he asked him to continue services even to hundred years of age اب یہ سوال کا جواب ہو جائے گا کہ اس نے کیا کہا chips سوال کے بعد ہے جی he was conscientious and diligent he was committed to his job conscientious diligent committed adjectives ہیں اس کے ساتھ ہم نے لگانا novel کس طرح کہتا the novel یہ basically کیا ہوگا it is a novel چھوٹا novel جو 25 سر ورڈ سے کم اس کو novel کہتا it is a novel novel جس پہ کسی کی history لکھے جاتی اس کو autobiographical اگر اپنی history ہو تو autobiographical autobiographical writer اپنی history لگتا ہے لیکن بیشنگ اس کی history اس character سے ملتی ہو اگر وہ نام کوئی اور use کرتا ہے تو پھر ہم اس کو autobiographical نہیں کہتے biographical کہیں it is a biographical novel it revolves revolves جواب دے رہے ہیں around the life of a teacher اور who is a typical victorian یہ victorian typical victorian تھا جو اس وقت کی victorian society تھی اور he was orthodox رو کیا تھا یہ بھی ہم بات ہو چکی ہے تو راستان کیوں ایگر اتنا ایگر تھا اس کو جان چڑھانے پہ راستان was so ایگر because chips had old teaching method he did not follow his instructions جی پس واز convention orthodox اور راستان wanted to revolutionize book to field اس کو change کرنا چاہتا تھا راستان کو traditions he was dealing with کیا ہوگا he did not know یا he was unaware راستان did not know and its tradition he was unaware that he was dealing with he was unaware that he was dealing with deeply rooted forces اور کیا ہوں گے because the society was conventional and orthodox اور کیا ہوگا it was the society was well connected with traditions of brookfield brookfield tradition کے ساتھ وہ جڑی ہوئی society تھی انہوں نے اس لئے accept نہیں کیا راستان کیوں چھوڑ کے چلا گیا راستان left ہو گیا left brookfield because he was embarrassed adjective ہے was وار کے ساتھ آ جائے گا he failed to banish mister chips اس کو نکالے میں ناکام رہا therefore he joined another public school as a head as head اور head کے طور پہ اس نے وہ ایک اور public school جائن کر لیا جب اس نے protest کیا تو کیا کہا جب اس نے protest کیا راستان accuse کیا راستان accuse miss chips that he did not follow his instructions یا کیا ہوگا chips did not follow his instructions because it was a mixer of slackness and stubbornness اور add this یا add the comments mr chips protested اس کے بعد کیا جانتے ہیں راستان کی discipline کتنا تھا تو راستان was very strict he could make the whole hall silent by mere lifting his eyebrow اس کے بعد reaction کیا تھا رو پہ تو the people favored mr chips they loved and respected him and کے بعد بھی second farm اور teachers found a leader in him against the rude and strict trust it was warned کیا گیا کن نہیں رہا کوئی بندہ زہر ایک بندہ نہیں تھا multiple لوگ جب ہمیں پتہ نہ ہو کہ subject کون سا تھا اور یا ہم نے ہائیڈ کرنی ہو ایمبیگوٹی اس کی سبجیک کی پریزنس کو it was warned that there would be there would be public rights if کون got successful ہوا اگر if if rastan got successful unbanishing ابھی would کے ساتھ there would بھی اور if والی کلاس میں پاسٹ آجائے گا اپنی ڈیوڈی کس طرح سے پرفارم کرتا تھا he sat in the head master study اس میں مہت جاتا تھا he ریسول them he kept the sense of repression یہاں پہ sense of repression کو قائم رکھا اور he took care of traditions اس نے tradition کو قائم کرتا تھا چپ اس کے بارے میں سوڈی تھا مسٹر چپ ہمارا سبجیکٹ ہے فیلد پیٹی بار آسٹن بکاز ایواز اناویر اف فورس اس ہی وز دیلی ایت تائیم اس وقت جن کو فیس کر رہا تا بروکفیل بکیم بکیم برکفیل سکول برکفیل سین کیا تھا رو کا یہ ہم نے ڈراپ سین کیا تھا ظاہرہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اب فیل ہو گیا مسٹر آسٹن فیل ٹو بینش مسٹر چپس اور اس کے بعد وہی واقعی وہی ہم نے جو پڑا ہے بیرس ہوا اور دیر فور وہ سمبیرس دیر فور ہی لیف بلکہ لیفٹ ہو جائے گا لیفٹ بروکفیل اینڈ جو این ایڈر جو این ایڈر پبلک سکول ایک اور پبلک سکول جو ہے اس نے جو این کر لیا اب اگر جی پریپوزیشن پہ لوفنگ ایٹ ہوتا ہے کسی پرہنس نا لیننگ اگینس تا پیلر ہوتا ہے لیننگ کے ساتھ ہم نے اگر کسی کی طرف رجحان ہو تو ہم کہتے ہیں لیننگ ٹو فرض کرو ایک بندہ ہے اس کی کسی پارٹی کی طرف رجحان ہے لیننگ ٹو کسی پارٹی کی طرف ہے لیننگ اوور ہوتا ہے کسی چیز کو انسپیکٹ کرنا جب اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لیننگ گیسٹ کا مطلب ہوتا ہے سپورٹ لینا کسی کو لیننگ اگینسٹ ہوتا ہے وہ لسن کے ساتھ ہم ٹو پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں لیڈز کے ساتھ ٹو ہوتا ہے کسی کی طرف گائیڈ کرنا ڈریکشن کو بھی شو کرتے ہے لکڈ آن اپان کا مطلب ہوتا ہے نفرت کرنا ہیٹ کرنا اون یا اپان زیادہ سوٹیبل ہے اگر دونوں آ جائیں گے تو اگر لکڈ آن بھی ہو سکتا ہے لیو آن ہوتا ہے لیو آن کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے جب ہم کسی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو سورس آف لیولی ہوت ہے مہاریڈ ہم نے پتا ہے پیسے وائس میں مہاریڈ کے ساتھ طول استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ریپوزیشن ہے وہ بائے کی ہے بائی چینس میڈل ان ہوتا ہے کسی کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا اور میڈل میں ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ چھیڑکا نہیں کرنا تو یہاں بکس ہے تو میڈل آ جائے گا میٹ ہم آن دے وے ہوگا راستے پر اردو میں پرسیب کرتے ہیں اور جب کوئی پوائنٹ آف پلیس ہوتا ہے تو ایڈی یوز کرتے ہیں جب کیا ہوگا کوئی انڈیفینٹ پلیس ہوتی ہے تو ان استعمال کرتے ہیں اور نیوٹن آف جب ہم نے پوزیشن بناتے ہیں تو آف نیوٹن آف آف آور کلاس ہیں نیٹوریس کے ساتھ ہم فار استعمال کرتے ہیں مبلائز کے ساتھ ہم تو استعمال کریں گے پیڈ کے ساتھ ہم فار لگاتے ہیں کسی کی قیمت ادا کرنا ہوتا ہے پیڈ فار پریونٹ کے ساتھ ہم فرام کا پریپوزشن استعمال کرتے ہیں پریونٹ فرام پریفریبل کے ساتھ تو استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو کمپیرٹیو بنانا اندوسرے پریفر کرنا ترجیح دینا پارٹ وید ہوتا ہے چیزوں کے ساتھ لگا پارٹ فرام ہوتا ہے پرسن تو یہ فیوریڈ پوزیشن ہے تو پارٹ وید ہو جائے گا پاپلر کے ساتھ ہم وید کا پریپوزشن استعمال کرتے ہیں یہ اکثر ذہن میں آتا ہے کہ ان ذہن میں آتا ہے کہ بچوں میں سٹوڈنٹس میں تو یہ وید کے ساتھ ہم اوور کا پریپوزشن استعمال کرتے ہیں پراؤڈ کے ساتھ ہم آف ہوتا ہے اور پرائیڈ کے ساتھ ان استعمال کریں گے پری ٹو گارڈ ہوتا ہے پری ٹو گارڈ ہوگا اور اس کے بعد ہم یوز کرتے ہیں پاسٹ آن کوئی ڈیٹ ہو تو ہم اس کے ساتھ آن استعمال کریں گے پاپلر فرام ہوگا کسی چیز سے بچانا پری فرام ہے اور اس کے بعد ریسپونسیبل فار اس کے بعد ریلائے کے ساتھ ہم آن کا پریپوزشن استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارا لیفٹ اسلام آباد بائی ٹرین ہوگا اس کے بعد لیوز ان لاہور ہے ان ڈیفنیٹ پلیس ہے اس پیسیفک پلیس ریپینٹڈ آف ہوتا ہے اپنی غلطیوں پہ پشیمان ہونا رابڈ ہیم آف ریمائنڈ کے ساتھ بھی آف ریمائنڈ ہیم آف اس کے بعد ریلیز آن ہوتا ہے اس کے بعد ریگارڈ اب ریگارڈ کے ساتھ ہم نے دو طرح سے یوز کرتے ہیں اگر ایز اب آجے تو ریگارڈ دونوں طرح سے استعمال کرے گے شیورنگ ویڈ کوڈ ہوگا اور بشرا واس سیٹنگ بیسائیڈ ہوگا ساتھ میں پہلو میں ایک طرف اور سٹینڈ بائی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی فیور کرنا سٹینڈ بائی سپورٹ کرنا ہوتا ہے اب ہیز پولیٹکس ہے تو ہیز پولیٹکس ہے تو اب پولیٹکس کے ساتھ ہم نے کیا یوز کریں گے اگر پولیٹکس ہو تو سنگل ہوگا لیکن اس پولیٹکس ہمیشہ پلورل ہوتا ہے یہ کسی کی مراد ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہم نے پلورل ورم استعمال کرنا ہے آفن کا جو ایڈ ورم ہے یہ ایڈ ورم فریقنسی ہے تو وہ ورم سے ہمیشہ پہلے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے write اب یہاں پہ اس طرح سے کوئی بھی چیز آج ہے اس طرح سے expression use کرتے ہیں اب chair to sit in ہو جائے گا اس طرح سے pen ہے تو pen کے ساتھ پرپوزشن کون سے استعمال کرتے ہیں write with کا جائے تو positive objective ہے تو کیا آجائے گا very happy today آجائے گا ہم نے کہا تھا کہ جو بھی positive objective ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم very استعمال کرتے ہیں very plus ہم use کرتے ہیں positive یعنی first degree of adjective positive objective اور much ہم use کرتے ہیں comparative objective کے ساتھ اس کے بعد ہے six six buy my watch buy کا استعمال کرتے ہیں it is six he runs very fast اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے very pleased i am very pleased ہو جائے گا to hear that اس کے بعد ہم نے جہنب و much کے ساتھ very ہم نے دیکھ نا ہے کس کے ساتھ use کر رہے ہیں ہم یہ یاد رکھنا ہے کہ جب third farm as adjective استعمال ہو تو اس کے ساتھ ہم نے much استعمال کرتے ہیں اور اگر fourth farm as adjective ہو تو اس کے ساتھ ہم very استعمال کرتے ہیں لیکن جو چند exceptions ہیں جس طرح سے pleased ہے surprise وغیرہ ان کے ساتھ ہم very استعمال کرتے ہیں تو یہ تھوڑے سا variation ہے would that کے ساتھ ہم نے پتا ہے کہ کاش کیسا ہوتا یہ subjective use کریں work استعمال کریں I said him نہیں ہوگا I bid him ہوتا ہے ویسے تو said بھی استعمال ہوتا ہے لیکن second year کے final exam ہوتے ہیں ان میں یہ expression use ہوتا ہے the water is اب جو negative expression ہو تو وہاں پہ very cold نہیں لگاتے تو cold to drink ہو جائے گا وہاں پہ اس کے بعد ہے he gave me few rupees اب ظاہرہ جب کچھ ہو تو ہم آ few لگائیں گے جب specific ہو جائیں تو آ few لگائیں گے جب نہ ہونے کے برابر کیا ہوگا he was robbed وہ robbed ہوا and he had few rupees اب یہاں پہ تو sense بنتا ہے کہ جب اس کی چوری ہوگی تو پیسے ہوگیا یا نہ ہونے کے برابر ہوگی تو یہاں پہ sense background سے سمنا اب جب rupees ہیں تو کچھ نہ کچھ ہے اب cattle ہے تو cattle کے ساتھ ہم نے کی یوز کرنا ہے the cattle are grazing ہوگا اب یاد رکھ رہے ہیں اس میں دو گلتیاں common ہوتی ہیں cattle کے ساتھ ایسے نہیں لگانا اور cattle ہمیشہ plural وہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال کی جاتے ہیں اب جب بھی کوئی sun آج یہ راج اس کے ساتھ ان آج تو یہ tense کون سا ہو جاتا ہے past indefinite ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے کبھی all tens استعمال نہیں کریں گے found that he was guilty پچھلے بی میں بھی تھا found ہے past میں ہے تو آگے was آجائے گا اس کے بعد he had spent little money اب یہ little money کون سی ہے جو اس کے پاس ہے اور اس لئے یہ money ہو جائے گا no less than guests were invited تو اب یہاں پہ guests جو ہے یہ countable noun ہے تو less جو ہے یہ uncountable کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ match نہیں ہو رہا تو پھر ہم no fewer than 50 guests no fewer than 50 guests کیا ہوگا were invited it نہیں ہے it mistakenly یا وہ کیا ہوگا typing error ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا no fewer than ہو جائے گا کیونکہ less less least or few fewer 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 be comparative ہے شخص pair is greater than any کے ساتھ جب ہم use کرتے ہیں تو any other dramatist لگاتے ہیں تو پھر یہ comparison کسی دوسرے ایک کے ساتھ ہو فیل unless you don't تو unless والے expression میں یاد رکھنا بچھو کہ unless والے میں کبھی بھی negative expression استعمال نہیں کرتے تو unless you کیا ہوگا unless you work hard ہو جائے گا you will not fail اور یہاں پہ آ جائے گا یہ پاس ہے جہاں پہ ہم نے جس میں negative نہیں ہے unless you work hard باقی اس میں بھی ہے لیکن will not میں وہ you will not fail ہے negative اس میں استعمال کریں گے اس کے بعد condition کیلئے ہے اور unless اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ negative نہیں آئے گا he said that i am ill going to cold weather اب he said ہے تو basically یہ she ہوگا کیونکہ آگے she کے option ہے تو she said that i am اب i کون ہے یہاں پہ وہ she ہے تو یہاں پہ کس کو indicate کر رہا i کو تو اس کا مطلب یہاں پہ she ہو جائے گا am کس میں change ہو جائے گا past میں was میں تو she was اور ill تو اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے ill due to or cold weather تو اب یہاں پہ کیا ہوگا going to جہاں پہ fix آتے ہیں وہاں پہ going to لگاتے ہیں she was ill going to cold weather اس کے بعد ہے he رین لیسٹ ہی لیسٹ کے بعد ہم نے شوڑ کا استعمال کرتے ہیں تو لیسٹ کے بعد ہی رین لیسٹ ہی شوڑ شوڑ کے ساتھ یہاں پہ لیسٹ کے بعد کبھی بھی نیگٹیو ایکسپیشن استعمال نہیں کریں گے ہی ایوینجڈ ہیم سیل ہوگا ایوینج کے ساتھ ہم نے ریفلیکش اپنون استعمال کرتے ہمیشہ تو ہی ایوینجڈ ہیم سیل کیا ہوگا آن ہیز اینیمی ایوینج کے ساتھ آن کا ریپوزشن ہے ہیم سیل ایوینجڈ ایوینجڈ استعمال کریں گے ہی سیڈ دیٹ سیڈ دیٹ آگیا تو ہی اس ایوینجڈ نہیں ہوگا اب وز آگیا ایڈکٹڈ کے ساتھ ہم نے ایڈکٹڈ تو سموکنگ آ جائے گا یہاں پہ بھی سپیلنگ مسٹیکس ہیں یہ ایکچولی ٹائپنگ ایررز ہیں بسیقلی سبھی میں ایڈکٹڈ ہی ہے صرف آگے فرق ہم نے دیکھ نا ہے کہ یہاں پہ ایکسپیشن ایڈکٹڈ مچ ہی وز مچ فیم ہیز آ جائے گا اور مچ فیم مچ فرنڈز نہیں ہوگا فرنڈز کونٹیبل ناون ہے مچ نہیں لگ سکتا مین لگ گا اور فیم انکونٹیبل ناون ہے تو مچ جو ہے استعمال پلورل میں استعمال نہیں کریں گے ہم تو ہی ایس مچ فیم ایڈ مین فرنڈز ہو جائے گا تو ایسا جائے گا چونکہ ناون ہے سب کے سب تو ان جنہ وز نہیں لگ گے وز تب ہی لگتا ہے ناون کے ساتھ جب اس کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا نا آ لیٹل مل ہو جائے گا اب چونکہ کچھ نہ کچھ ہے جو کہ رہا ہے کنڈیشن ادروائز نہیں بیان کی تو آ لیٹل مل ہو جائے گا تو اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا اب یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کنٹروورسی ہے کہ ایوری سٹورنٹ ہے تو ایوری میں چونکہ میل اور فیمل دونوں ہوتے ہیں لیکن آج کل ہیز اور ہر والے دونوں آپشن ابلیگ ڈال کے آتے ہیں تو اگر آپشن ہیز اور ہر والا آجے تو وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ورنہ آپ نے ہیز کو ہی سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد idioms ہیں تو یہ پراؤوڈلی ایکٹ کرنا وہ سیلف ایکٹ روڈلی بات کرتا گیو رائز کا مطلب اس کی ہیٹ سپیچ کو کیا کسی کو اس نے رسپانڈ نہیں کیا میری آفر کار کول شول دیا اس کے بعد گیو اپ گوست کا مطلب کام چھوڑ دی نا وہ اس نے کام چھوڑ دیا ہے اس کے بعد ہے یہ وہ والے ہیں جو ہم نے شاید نوٹس میں یا لیکچر میں ایڈیم کے لیکچر اس میں نہ ہو اپنے بات سے پھر جانا تو ایک آدمی جو بات کا پکا ہوتا ہے بات کا پکا آدمی گوز بیک آن اس کمیٹمنٹ سا اپنی کمیٹمنٹ سے نہیں فتح گو تر فائر اور واتر گٹ سکسیس کے لیے ہمیں مشکلات سے گزر نا ہے گو تو وال دیوار کے ساتھ لگ جانا یعنی ineffective ہو جانا اس کے بعد ہے گلٹی آف کسی کا شرم ہونا کسی پہ مجرم ہونا کتاب انچرانے کا مجرم ہے ایٹ ہینڈ بلکو قریب ہونا بھی اپٹمیسٹ چانس یا سکسیس ایٹ ہینڈ کیونکہ آپ کی کامیابی جو ہے بلکل آپ کے پاس ہے اس کے بعد ہے بھی ہارڈ اپ یعنی ہارڈ اپ میں ہونا مشکل حالات میں ہونا we are a bit ہارڈ اپ at the moment so we are thinking not about holidays تو we are not thinking about refreshment refreshment کے بارے میں نہیں سکھ یعنی کسیس کے بارے میں ہر وقت آپ نے بونٹ میں رکھ بی رکھ یعنی شاید کی مکی رکھ مطلب ہر وقت سوچتے رہنا he never stops talking about healthy eating she has got a bee in her bonnet about it یعنی ہر پہ سوار کر لیا ہے فنگر ہر پائی میں ہر سراغ میں انگلی ڈالنا مطلب ہر کام میں engage ہو جانا تو اس کے بعد ہے high and mighty زاہر high میں انچا اور mighty میں بہت بڑا یعنی اپنے آپ کو سمجھ سمجھ اس کے بعد make mark mark کا مطلب ہے کامیہ بھی حاصل کرنا اس کے بعد hit the nail on head یعنی وہ nail یعنی کیل جو ہوتا ہے اس کے head پہ مانے یعنی بلکہ صحیح وقت پہ فیصلہ کرنا answer right and hit the head options choice ایک ایسی situation جس میں آپ different things آپ کے سامنے ہو اور آپ اپنے action کرنا ہو میں پور امید ہوں اور میں ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہوگا میں اس کے بارے میں سوچ اس attitude comfortable سے ایٹ ہوم کبھی نہیں کلر ہو جائے گا ایگنرینٹ سے مراد ہوتا ہے کسی کا پتا نہ ہو نا تو ایگنرینٹ آف اس مستیک اس کے بعد ہے ان کیمرہ آپ نے پارلیمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان کیمرہ بریفنگ ہوگی جی ملیٹری جو کہتے ہیں کہ سیچویشن رینی ویدر کی وجہ سے اور ان سو فار یہ نہیں کچھ حد تک یہ کسی تک میرے مطابق وہ مسلسل کام نہیں کرتا جس کا بھی ہونے کا انچان سو you have to wait the project is still in there ابھی بھی ویٹنگ میں ہے ان سب بڑی بکس کہتا میں اس کی گوڑ بک میں ہوں یعنی مجھے وہ اچھا لگتا ہے یا مجھ میں اچھے views رکھتا ہوں he is in my good books as he is honest indulgments کا مطلب ہوتا sad ہونا bored ہونا کسی چیز سے تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ آج میں ذرا پریشان ہوں اس کے بعد کسی دانتوں سے لے لینا یہ ہیں وہ اس میں بھی آ سکتے ہیں idioms میں بھی اور اس کے علاوہ پریپوزیشن میں بھی آ سکتے ہیں یہ تو تھا جی لیکچر نمبر ٹیسٹ نمبر فور کا لیکچر this was all about if you find any question you think it is difficult you may ask in the groups اس کے بعد اس پیپر میں پیغراف آئے ہیں all these پیغراف have been already translated in the notes of the پیغراف have a nice time see you lafiz